نمسکار مترو مترو دو شبد ہیں اردو بھاشا کے ایک آفتاب اور ایک مہاتاب مہاتاب چاند کے لیے پریوگ ملائے جاتا ہے اور آفتاب سوریہ کے لیے اور مہاتاب تک تو ہم پہنچ گئے مہاتاب تو ہماری چاند ہماری مٹھی میں تو نہیں کہہ سکتے لیکن چاند اب ہمارے لیے اجنبی نہیں ہے اجنبی نہیں رہا ہے اور وہاں سے بقائدہ پرمانک سوچنائیں ملنی آرم ہو چکی ہیں اور شکر ہی آنے والے کچھ دنوں میں ہی چاند کے بارے میں بہت سارے تد سے ہمارے سامنے ہوں گے ہمارا مقصد صرف ایک ہے کہ یہ پتہ چل جائے کہ پانی کا بھنڈار وہاں ہے کے نہیں یدی جل کا بھنڈار پتہ لگ جائے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ جہاں جل ہے وہاں جیون ہے اور زندگی کی سمبھام نائیں اسی جل کی موجودگی سے دکھائی دینے لگیں گی اور تب ہم تلاش کریں گے کہ جو چندر روک کے جو پرانی ہیں وہ کیسے ہیں ان کا نین نقش کیسے ہیں وہ بقائدہ جو چاند کی چھوی جو ہے اس سے میل کھاتے ہیں یا نہیں کھاتے ان کا سوروپ کیا ہے قد کاٹھی کتنا ہے کیا ان میں سوندری عبود ہے کیا وہ شاعری جانتے ہیں اور ایسی دیگر بہت ساری چھوٹی چھوٹی باتیں ہم تلاش کرنا کیونکہ ہمارا جو مستش کرنا لگاتار کام کرتا ہے اور ہمیں ایک ستر مل گیا تو اس کے بعد دوسرے ستر کی اور ہم اس کو لپک لیتے ہیں اور اسی لپکنے کے انداز میں ہم لوگ نرنتر آگے بڑھتے رہتے ہیں اور اب تک جو سوچنائیں مطرب ملی ہیں جہاں یہ ہمارا چندرائن اترا ہے یہ اندھیرہ بھاگ ہے بلکل اندھیرہ بھاگ ہے دکشنی دروب سے بولتے ہیں اور یہ کہا جاتا ہے کہ اس کے نزدیک ہی کچھ ایسے ستھل ہیں جہاں پر پانی کی جھلک دکھائی دیتی ہے اس بات کے سنکیت ملے ہیں اب سنکیت ملے ہیں تو یہ بھی ایک سوسط پرمپرا ہے لیکن ویگیانی کی سوچتے ہیں کہ یہ سنکیت کسی برفیلی چٹانوں کے بارے میں ہے پھر تو زندگی وہاں پر ضرور ہوگی کیونکہ جہاں برفیلی چٹانیں ہیں وہاں نشطت روپ سے جیون کی سمبھامنائیں بڑھ جاتی ہیں کیونکہ سمیں پر جب بھی موسم بدلتا ہے جب بھی رتو پریورتن ہوتا ہے یا چاند کا دشاہ پریورتن ہوتا ہے سوریہ کے گرد گھومنے کا وہ جو پانی ہے وہی پگھل کر جیون کی ایک رچنا سنگ رچنا کرتا ہے ہو سکتا ہے وہاں بہت سارے پیڑ پودے بھی مل جائیں تو یہ باتیں ساری سمبھامنائوں کا کھیل ہے میں تو رب آج میں جو ذکر کر رہا ہوں ذکر میرا صرف مہتاب تک صرف چاند تک سیمیت نہیں ہے ہم نے ساتھ ساتھ سوریہ کی تیاری بھی شروع کر دی ہے اور باری سوریہ کی ہے کہ سوریہ پر کیسے جدے پی ہمارے مہا بیر چل بھگوان تو ہنمان چلیسہ میں بال سمیہ روی بھکش لی ہو تو ہنمان جی روی کو ہی سوریہ کو ہی بھکشن اس کا کر گئے تھے نگل گئے تھے یہ بات الگ ہے اسیم شکتی کے پرتیق کے روپ میں ہنمان جی صاحب نے آئے تو ان کے سندرب میں روی کے بھکشن کی بات بھی آئی لیکن اب ہمارے ویگیانک اب چندرائن کے بعد اب سوریہ کی بات جو ہے وہ کرنے لگے ہیں ابھی سے اور سوریہ کی باری جو ہے یہ مطرو آرمب ہو گئی اس کی تیاری ہو گئی ہے اور اس کا نام ہے آدیت آہ ون تو آدیت ایل ون آدیت آئے نمہ سوریہ کی بارے میں ہم لوگ جب سوریہ نمزکار کرتے ہیں تو آدیت آئے نمہ کا ایک شبد بھی استعمال کرتے ہیں اور اس پریاز کا اس پریوجنہ کا نام بھی آدیت کے نام پر ہی رکھا گیا ہے اور یہ بقائدہ ایک اپگرہ کے روپ میں اپگرہ کی کیندر میں ایک ککشہ میں ستھاپت ہونے کے کگار پر ہے اور یدی سبھی انمان ٹھیک ٹھاک چلتے ہیں یدی سبھی آکلن گرنائیں صحیح ڈھنگ سے آگے بڑھتی ہیں تو سوریہ کی اور بھی ایک پریاز اپنا آرمب کر دیں گے تو یہ ایک وگیان کی اور انترکش وگیان کی کھوج اس دشاہ میں ہمارے یہ دو ٹھوس قدم مانے جائیں گے پہلا قدم چندرائن کے روپ میں اور دوسرا قدم آدیت ون کے روپ میں تو آدیت ون ہمیں کتنی زیادہ سفلتائیں ہمارے کھاتے میں درج کراتا ہے یہ تو ابھی تیہ نہیں ہے لیکن یہ نسچت ہے کہ ہمارا نظریہ جو ہے وہ انترکش کی سبھی جو گفت باتیں ہیں انترکش کی جتنے بھی رہیس سمائے جو تتے ہیں ان سب پر درشتی ڈالنا ان سب کا آدھین کرنے کے لیے سمچت سامنگری ایک اتر کرنا یہی ہمارا لقش ہے تاکہ ہمارے لیے آہ یہ گرہ جو ہیں یہ انترکش وگیان کے جو گرہ ہیں یہ ہمارے لیے اپرچت نہ رہیں سوال یہ بھی ہے کہ یا دی سارا کچھ ہمیں پتہ لگ گیا تو یہ نوگرہ پوجن جو ہے ہمارا کس روپ میں ہوگا یہ بڑی دلچسپ بات دیکھنے والی ہے یہ بعد میں دیکھتے پھریں گے فیلحال تو اوم آدھتی آئے نما اوم سوری آئے نما شکریہ